ہم اس وقت موجود ہیں ہائی کوٹ سے محض ایک کلومیٹر کی دوری پر جو گوئن روڈ علاقہ ہے وہاں پر جہاں پر یہاں اس علاقے میں ہندو اور مسلم دونوں کی مختصہ آبادی ہے اور یہاں پر کسی طرح کا اس فیصلے کو لے کر کوئی فرق نہیں دکھرا جس طرح سے عام دنوں میں لوگ یہاں پر رہتے تھے اسی طرح سے آج بھی ہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ایک ایسی دکان پر جو بہت ہی مشہور دکان ہے یہ حاجی صاحب کی دکان ہے اور ان کے بلکل بغل میں رمیش کی دکان ہے اور دونوں دکانیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں حاجی صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا کسی طرح کا کوئی فرق محسوس کر رہے ہیں وہ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ آج فیصلہ آنا ہے کیا کسی طرح کا کوئی فرق محسوس کر رہے ہیں کسی طرح کی دکانداری میں کوئی اثر یا کسی طرح کی لوگوں کی کوئی دکھر نہیں کوئی فرق نہیں محسوس کر رہے ہیں اس دکان کے ٹھیک بغل میں بلکل رمیش کی دکان ہے پان کی دکان اور وہ انہوں نے بھی دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ ان سے خود پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کسی طرح کا کوئی فرق محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر رہے ہیں یہ بتائیے رویش جی حاجی جی کی بغل میں آپ کی دکان ہے آپ بھی کھولے ہوئے وہ بھی کھولے ہوئے اور آیودھیا ویوات کا سہفلہ آنے والا ہے تو کیا کسی طرح کا کوئی در کسی طرح کوئی دہشن کیا کسی طرح کا کوئی فرق محسوس محسوس ہو رہا ہے آپ کچھ نہیں بلکل ہے محسوس بلکل سانتی آمن چائے نہیں یہاں پہ آپ نے آفت میں بھائی چاہ رہے ہیں دوسرے سے مل بلکے رہے ہیں یہ دیکھئے دونوں سمجھائے کہ لوگوں نے یہاں پر جو آس پاس آگل بغل میں دکانے ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں یہاں پر یہ گوئن روڈ کا علاقہ یہاں مست آبادی ہے یہاں پر کسی بھی طرح کا جو جنگیون ہے وہ کسی بھی طرح کا اس پر کوئی اثر اس فیصلے کو لے کر نہیں دکھ رہا ہے اور عام جنوں کی طرح یہاں آج بھی زندگی چل رہی ہے فرمان ابباد لائیو انڈیا لکھنو علاوال ہائی کورٹ کی لکھنو کھنٹریٹ آیوگیا زمینی جواد پر اپنا فیصلہ سنانے جا رہی ہے لیکن آتے کار کیا ہے یہ فاس تا فیصلہ کس طرح سے وہ سالوں سال کورٹ میں چلا